چلیں سیزہ نگر ڈالیں گے اس وقت کی اگلی خبر پر چانکاری مل رہی ہمیں اس وقت رازانی پوپال سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا جاتے ہیں منتری گریرات سنگھ دندوتیا کو ائرپورٹ پر روکا گیا ہے رازانی پوپال سے خبر بتا رہے ہیں آپ کو جانکاری کے نصار سنڈیا کی آگوانی کرنے ائرپورٹ پہنچے تھے گریرات دندوتیا لیکن انہیں ملنے سے روک دیا گیا منصر پرگرام چودری کے ساتھ ائرپورٹ پر گئے تھے دندوتیا سنڈیا آج بھوپال بتا رہے ہیں خبر چناب کی جیت کے بعد پہلی بار ان کی آگوانی کرنے کے لئے دندوتیا پرگرام چودری کے ساتھ ائرپورٹ پہنچے تھے پر ان کو آگوانی کرنے نہیں دیا گیا ان کو روک دیا گیا جو تھا سنڈیا آج کینڈری منصر اینسنگ تومر کے ساتھ بھوپال پہنچے تھے جہاں حصہ کیا ہم نے آپ کو پہلے دکھا ہے کہ جو رو شورو سے بیجے پی کے کارے کرتا انہیں پھول مالاؤ کے ساتھ شوالس پیپل دیکھ کر سمانت کیا اور زوردہ شوالس کیا وہی پر دندوتیا بھی پہنچے تھے شوالس کرنے کے لئے جوتا ہے سنڈیا کا ان کی آگوانی کرنے کے لئے لیکن اس بیچ انہیں روک دیا گیا ان کے ساتھ پرگرام چودری بھی تھے اراد ڈڑوتیا آپ کو بتا دے انہی سنڈیا سمرتکوں میں سے ہے وہ 22 بیدھائک جنہوں نے کانگریس چھوڑ کر بیجے پی جوان کی تھی انہی ویسے ایک تھے سنڈیا سمرتک کہہ جاتے ہیں پر یہ کافی وچتر بات ہے کہ انہیں ہی جوتا ہے سنڈیا کی آگوانی کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اور ائرپورٹ پر روک دیا گیا اگرداد ہی کہ چناؤ گریرہ ڈڑوتیا کے لئے اچھا نہیں رہا جیمنی سے چناؤ لڑے تھے گریرہ ڈڑوتیا اور رویندر سنگھ تومار کانگریس کے پرتیاشی ہے ان سے چناؤ ہار گئے تھے سنڈیا جوتا سنڈیا کی آگوانی کرنے پر انہیں ملنے سے روک دیا گیا ہے بلکل جو سوچھا کرنی ہوتے ہیں وہ پہتان نہیں پائے اور یہی کانڑا کہ گریرہ ڈڑوتیا کو ائرپورٹ کے اندر نہیں جانے دیا گیا کہ انہیں اگوانی کے لئے انہیں دیتا ضرور پہنچے تھے تو بہتان ہے کہ مہتپور بھی ہے اور دیکھا جائے تو جس طرح سے کہتے ہیں کہ پارٹی بطلی ہے تو جو نیتاؤ کا قد ہوتا ہے چونکہ ہار بھی چکے ہیں گریرہ ڈڑوتیا چناؤں کے پہلے وہ منتی تھے لیکن اب ہار چکے ہیں تو شاید پورو بڈائے ان کے نام کیا کی ضرور لکھا جائے گا اور ابھی نگم مندل سے ضرور ان کو آس لگی ہوئی ہیں اور جیسا کہ کھابنے مل رہی ہیں سوٹر کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے مہتپس سے صیفہ بھی دے دیا ہے لیکن چونکہ ہار کے پاس قد ضرور کم ہوا اور یہی کہان ہے کہ تبرام چوزی کے ساتھ پہنچے تھے تبرام چوزی کو اندر جانے دیا لیکن کہ زائے ڈڑوتیا کو لگتا ہے سمپر کٹ گیا ہے پر جیسا کہ ہمارے سماداتا نے بتایا ہے کہ پہلے تو جنتا کا ترسکار اور اس کے بعد اب ائرپورٹ پہ بھی ترسکار کا سامنا کرنا پڑا ہے بتا جا رہا ہے کہ پہچان نہیں پائے ڈڑوتیا کو اب وہ دادے کی بدائک رہ چکے ہیں اور اب پور بدائک لگ گیا ہے ان کے نام کے آگے منتری پت سے بھی صیفہ دے چکے ہیں تو اچھا نہیں جا رہا ہے سمیں گریڑا ڈڑوتیا کے لیے شناف ہارنے کے بعد اب ائرپورٹ پر بھی انہیں روک جیا گیا جیسا سندگر کے آگوانی کرنے کے لیے ائرپورٹ پر ضرور پہنچے تھے پر ملنے نہیں دیا گیا